موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج ستائیس جولائی پیر کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کا مذبان کلیل بلوچ آئیے آج کے نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق قبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ آزادی پسند مسحل تنظیموں کی امریلہ ارگنائزیشن بلوچ راجی آجوئی سنگر براس کی ترجمان بلوچ خان نے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے بلوچ آزادی پسند مزہمتی تنظیموں کی اتحاد براس میں شامل تنظیموں اور سند کی آزادی پسند مزہمتی تنظیم سندہ دیش ریولیشنری آرمی کے علا کمانڈروں کا اجلاس ایک خفیہ مقام پر منقد ہوا جس میں مقبوضہ بلوچستان اور سند کی پاکستانی قبضہ سے آزادی کے لیے بلوچ سندی محکوم اقوام کی مزہمتی تنظیموں کا ایک مشترکہ محاذ مشترکہ حکمت عملی کو لائے عمل بنانے اور خطے کی تازہ جیو پولٹیکل اور اسٹریٹیجیک صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں اس عمر پر اتفاق پایا گیا کہ سندی اور بلوچ اقوام کے آپس میں ہزاروں سالوں سے مشترکہ تاریخی سیاسی تہذیبی اور ثقافتی تعلقات چلے آ رہی ہیں موجود حالات میں دونوں اقوام کا مشترکہ مقصد حصول آزادی ہے اور دونوں کا مشترکہ دشمن پاکستان پنجاب سامراج ہے اس لئے دونوں تاریخی اور پڑوسی اقوام کا اتحاد اور مشترکہ مزہمتی محاذ کی تشکیل آج کے حالات میں ایک اہم ضرورت ہے لہذا انہی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بلوچ مزہمتی تنظیموں کی علائنس براس اور سندھی آزادی پسند مزہمتی تنظیم احصاری نے مشترکہ دشمن پاکستان کے خلاف متحدہ محاذ کی قیام کا اعلان کیا یہ اتحاد پاکستانی استعماری شکنجے میں قید دوسرے مظلوم و محکوم اقوام اور مزہمتی تنظیموں کے ساتھ بھی اتحاد کے تیشدہ نقاط اصول اور ضابط اخلاق کے تحت روابط قائم کرے گی تاکہ پاکستان کے خلاف محکوم اقوام کا ایک وسیع اور پائیدار اتحاد بنایا جا سکے اور پاکستان میں قید تمام مظلوم و محکوم اقوام کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے بیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو میں حیدری نالا کے مقام پر پاکستانی فوج کے لیے کیمپ کی تعمیر کے لیے ریت لے جانے والے ٹریکٹر بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے بم دما کا زیر تعمیر فوجی کیمپ سے کچھ فاصلہ پر اس وقت ہوا جب کیمپ کی تعمیر کے لیے ریت لے جانے والے ٹریکٹر بارودی مواد پر چڑھ گیا بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے قابض پاکستانی فوج کی کیچ میں چھ اہلکاروں کی حلاقت کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کے روز سرمچاروں نے کیچ کے علاقے پیدارک جمک میں پاکستانی فوج کی دو گشتی گاڑیوں پر گھات لگا کر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور ان میں سوار چھ اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ چوبیس جولائی کو ان کی تنظیم کی سرمچاروں کی گشتی ٹیم کی بلیدہ پالام گوچ کے مقام پر قبضگیر پاکستانی فورسز کے ساتھ ایک طویل جھڑپ ہوئی پانچ گھنٹے تک جاری رہنے والے اس جھڑپ میں فورسز کو بلاخر ہیلیکپٹروں کی مدد لینا پڑا بی بگر بلوچ کے مطابق اس جھڑپ میں کمانڈر قضافی بلوچ نے باقی دوستوں کو کمانڈ کرتے ہوئے فورسز کا دیدہ دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا اور زخمی حالت میں مسلسل تین گھنٹے تک وہ دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی بقی دوستوں کو گھیرے سے بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو کر خود جام شہادت نوش کر گئے اس طویل جھڑپ میں فورسز کے درجنوں اہلکروں کو ہلاک کیا گیا بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کمانڈر قضافی عرف بہار جان بلوچ گزشت پانچ سال سے تنظیم کی پلیٹ فارم سے قومی آزادی کی جنگ سے وابستہ تھے اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی شہید اکرم بلوچ پانچ سال قبل بی آرے کے پلیٹ فارم سے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور تنظیم اس بہادری پر شہید قضافی بلوچ کو کوہسار وطن کا خطاب دینے کا اعلان کرتی ہے ریلیز راشد حسین کمیٹی کی جانب سے اگست کے مہینے میں جرمنی، نیدر لینڈز، جنوبی کوریا سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہری اور آگہی مہم چلانے کا اعلان کیا گیا ہے ریلیز راشد حسین کمیٹی کے ترجمان زامران بلوچ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین جسے دسمبر سال 2018 کو متحدہ عرب امارات سے شارجہ کے مقام پر عرب امارات کے خفیہ اداروں نے جبری گمشدگی کا شکار بنایا اور چھے ماہ تک حب سبیجہ میں رکھ کر بادزا غیر قانونی طور پر ایک چارٹر تیاری کے ذریعے پاکستان کے حوالے کیا ترجمان کے مطابق ان کے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہیں کہ عرب امارات نے انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کو غیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیا اور پاکستانی میڈیا نے وہ خبر بریک کیا تھا لیکن آج پاکستان اس بات سے انکاری ہے کہ راشد حسین اس کی تحویل میں ہے ہمیں خدشہ ہے کہ وہ راشد حسین کو کوئی نقصان پہنچا کر حسب روایت انکار کر رہے ہیں جو تشویشناک عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ راشد حسین کے بازیابی کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اپیلوں کو بھی پاکستان نے نظر انداز کیا ہوا ہے جبکہ امنسٹی انٹرنیشنل سمیت دنیا کے محذب اقوام متحدہ عرب امارات سے آج تک یہی سوال کر رہے ہیں کہ راشد حسین کو کس جرم کی پاداش میں غیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیا گیا بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے بھارتی ٹی وی چینل اے پی این نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سمیت محذب دنیا کی سیاسی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلوچ قوم کی مدد کرے بلوچستان کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کی جواب میں چیئرمن خلیل بلوچ کا کہنا تھا کہ ریاستی دہشتگردی گزشتہ کئی دہیون سے زور شور سے چل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو غائب کر دیا گیا ہے بلوچستان کو پاکستان اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک مقتلگاہ بنا دیا ہے یہاں پر صورتحال کافی گھمبیر ہے اگر کوئی آزاد صحافی یا آزاد فورم یہاں آ کر تجزیہ کرے تو یہاں انسانیت کی بھیانک شکل نظر آئی گی جو کہ ہمیں معلوم تاریخ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں یا کسی جگہ ایسی صورت نہ ملتا ہو یہاں روزانہ بلوچ سیاسی کارکنوں بلوچ دانشوروں کو اٹھایا جاتا ہے انہیں غائب کیا جاتا ہے ان کی مسخ شدہ لاشیں مختلف ویرانوں میں ہمیں ملتی ہیں بچے اور عورتیں بھی ریاستی جبر اور دہشتگردی سے محفوظ نہیں ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بلوچ نیشنل مومنٹ خالصتن بلوچستان کی آزادی کے لیے جدجہت کر رہی ہے اور گزشت دو دہائیون سے بلوچستان میں خالصتن نیشنلزم ہے یا نیشنلزم کا بیانیاں ہیں اسے بلوچ نیشنل مومنٹ آگے بڑھا رہی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ پاکستان کے فریم ورک سے ہٹ کر پاکستان کے پارلیمنٹ یا اس کے اداروں کا حصہ نہ بنتے ہوئے بلوچستان کی آزادی کی جدجہت کر رہی ہے جسے بلوچ قوم کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے بلوچستان میں بھارت مداخلت کے پاکستانی الزام سے متعلق ایک سوال کے جواب میں چیرمنگ خلیل بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بیانیاں کئی دہائیوں سے رہا ہے نہ صرف ہمیں بلکہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ اسے راہ پر یا انڈیا پر تھوپ دیتی ہے کہ جی انڈیا انہیں سپورٹ کر رہا ہے جب خلیل بلوچ سے پوچھا گیا کہ آپ بھارت سے کس طرح کی مدد چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف بھارت بلکہ پورے محذب دنیا سے جتنے ذمہ دار ملک ہیں سیول سوسائٹیز ہیں ہم ان کی مدد مانگتے ہیں وہ بلوچوں کی سیاسی اور اخلاقی مدد کریں جو بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہیں وہ خالص اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں تو شاید اس خطے کی اور بلوچوں کی صورتحال مختلف ہو اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے اداروں کے کردار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو عالمی فورم ہیں اقوام متحدہ ہیں جنہیں بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ قوموں کے حقوق یا قوموں پر ہونے والے ظلم یا بربریت کو روکا جائے لیکن ان کی خاموشی یا ان کی طرف سے جو لا پروائی ہیں وہ کافی افسوزناک ہیں لا پتہ بلوچوں کی نمائند تنظیم وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کی کوئٹا پریس کلپ کے سامنے بھوک ہر تالی کیمپ کو چار ہزار اٹھارہ دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے مختلف افوت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز بلوچ لا پتہ افراد کی بازیابی کی ایک پرامن جمہوری تحریک ہے جو پاکستانی آئین و عدلیہ پر مکمل یقین رکھتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ جو شخص خلاف آئین کوئی اقدام کرے اسے ملکی عدالتوں کے تحت گرفتار کر کے سزا دیا جائے مگر بدقسمتی سے پاکستانی آرمیوں ایجنسیاں شہریوں کو اغوا کر کے پاکستانی آئین کو پامال کر کے ملکی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ماما قدیر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ عید قریب ہے اور ہر عید میں وی بی ایم پی ایک احتجاجی ریلی نکالتی ہے اور اس عید میں بھی ہم ایک احتجاجی ریلی نکالیں گے جس کا اعلان کیا جائے گا جامع بلوچستان کے اٹھانسوی سینڈیکیٹ اجلاس میں بلوچستان یونیورسٹی میں خفیہ کیمرون سے ویڈیوز بنانے کا الزام ثابت ہونے پر جامع کے دو اہلکار ملازمت سے برطرف کر دیے گئے ہیں جبکہ دو ملازمی کے دو دو سال کے انکریمنٹ روکنے اور مرکزی کردار سابق وی سی کے خلاف گورنر بلوچستان سے جوڈیشل کاروائی اور ایوارڈز اور ٹائٹلز واپس لینے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے ڈیرہ مراد جمالی میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کی سبب پاکستان آرٹسٹ ویل فیر فاؤنڈیشن نصیر آباد کی صدر گل میر جمالی شدید سخمی ہو گیا ہے مستنگ میں تالاب میں نہاتے ہوئے ایک بچہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے بچے کی شناخت محمد یونس کے نام سے ہوئی ہے یہ تی سارن بلوچ اب آئیے علاقائی اور عالمی قبریں سنتے ہیں بندوبست پاکستان زلہ کرم کے سردی علاقے میں بارودی سرنگوں کے دو دماغوں میں تین ایپسی اہلکار زکمی ہو گئے ہیں سرکاری ذرائع کے مطابق زلہ کرم میں سردی علاقے کوٹ راگہ میں اصد شہید چیک پوسٹ کے قریب یکے بعد دیگر بارودی سرنگوں کے دو دماغے ہوئے جس کے نتیجے میں تین ایپسی اہلکار زپرولہ ازار اقبال اور ابراہیم زکمی ہو گئے بارودی سرنگوں کو کچھے راستوں میں چھپایا گیا تھا اور ایپسی اہلکار معمول کے گشت پرتے امریکہ نے پاکستان میں آزادی ازار پر قدگن اور صاحبیوں پر عملوں پر تشویج کا ازار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں میڈیا اداروں اور سوال سوسائٹی پر قابندیوں کے اطلاعات سے آگاہ ہیں مگر پاکستان میں صاحبیوں پر عملوں کے لیے جواب دائی کا پکدان آزادی ازار اور پرامن اجتماع کو کمزور کرتا ہے اور اس سے پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے واشنگٹن اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے نو منتقب صدر ویلکن بوسکر نے دورہ پاکستان ملتوئی کر دیا ہے انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ میں نے دورہ پاکستان ملتوئی کر دیا ہے جو کہ چبیس سے ستائیس جولائی کو شیڈول تھا دورہ پاکستان کی دعوت وزیر کارجہ شامامود قریشی نے دی تھی اپگانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی سپیر ظلم قلیلزاد نے کہا ہے کہ تالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی وجہ سے تشدد کے نتیجے میں انے والی علاقتوں میں بظاہر کمی ہوئی ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں اپگان سیکیورٹی پورسز اور تالبان کے درمیان جڑپوں میں سرکاری سیکیورٹی پورسز کے علکاروں کی علاقتیں پینتیس سے چالیس پیصد کم ہوئی ہیں جبکہ امن معاہدے کے بعد کوئی بھی امریکی یا اتیادی پوجی احلاق نہیں ہوا ہے بھارت چین سردی کشیدگی کے بعد بھارت نے چینی سرمایہ کاری کے قلاب سخت اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اسی سلسلے میں بھارت نے نئے ذوابت جاری کیے ہیں جن کے تحت او کمپنیاں جن کے ملکوں کی سردیں بھارت سے ملتی ہیں انہیں حکومت کے منصوبوں میں سرمایہ کاری سے پہلے وزارت کارجہ اور داکلہ سے سیاسی اور سیکورٹی کلیرنس حاصل کرنا ہوگی حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد بھارت کے دپا اور قومی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے سومالیہ کی پارلیمنٹ نے وزیر آزم حسن علی کے قلاب تحریک ادم اعتماد کامیاب بنا کر انہیں منصب سے اٹا دیا ہے کبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق سومالیہ کے وزیر آزم اور صدر کے درمیان اکتہارات کی جنگ چل رہی تھی اور اسی دوران ادم اعتماد کی تحریک لائی گئی پارلیمنٹ میں ایک سو ستر قانون سازوں نے وزیر آزم کے قلاب اوٹ دیا جبکہ صرف آٹ و ٹک میں پڑے یورپی ملک بیلجیم میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں مقامی پولیس نے ایک الجزائری سیاہ پام کی گردن دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد بیلجیم میں قائم الجزائری سپارت کانے نے اس کی تحقیقہ شروع کی ہے امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے دارل حکومت آسٹن میں سیاہ پام زندگیاں اہمیت کی عامل تحریک کے مظاہرے پر پائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے فیس بک پر برائے راست نشر کی گئی پوٹیج کے مطابق مظاہرے میں ایک سو کے لگ بگ اپراد شریک دے اور اس دوران متحد گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی آسٹن پولیس اور امرجنسی میڈیکل سروس نے ٹوئیٹر پر پائرنگ سے ایک شخص کی علاقت کی تزدیق کی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اقتدام ہوتا ہے اپنے میزبان کلیل بروچ کو اجازت دیجئے اور مزید قبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں